اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہوئی شام دیتا آج کی ویڈیو میں بہت ہی ساتھا سی اور ساتھ میں بہت ہی سستی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جیٹ پٹ آپ اس کو چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اچانک سے اگر آپ کی گیسٹ آگے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ جیٹ پٹن کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ساتھ اور تھوڑی سی منفرد سی ریسپی ہے کیسے بنائیں گے آئیے جانتے ہیں اس کو بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کے بلکل بھی ضرورت نہیں صرف ہمیں میدہ چاہیے اور وہ بھی ایک کپ ایک کپ میدہ کا ہم اس کے اندر استعمال کریں گے ایک کپ اگر آپ کے پاس میدہ تو اس طرح سی ریسپی کو بنانا بہت ہی آسان اور ساتھ ہے مزید ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو سے تین کھانے کے جمع چھوکنگ آئے کپنگ آئے لائٹ کرنے کے بعد مزید ہم اس کے اندر ڈالیں گے چینی چینی آپ نے پیس لینی ہے ایک بڑا کھانے کا چمن چینی آئٹ کر لیجئے گا اور چینی کو آپ نے پیس لینی ہے پورڈر فارم میں چینی ہم اس کے اندر استعمال کریں گے ایک چھوٹکی نمک بھی ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد چیز کے اندر تھوڑی سے جوائن ڈالیں گے جوائن بھی ڈال سکتے ہیں سفیز زیدے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی سی بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ پریسپی بنائیں گے اس لی کوکنگ آئل کی مقدار تھوڑی سے ہم نے اس کے اندر زیادہ رکھی ہے تو اس کے بعد ہم نے روم ٹمپریچر والے پانی کے استعمال کرتے ہوئے بلکل ایسے ہی نارمل سی ڈو ہم نے ٹیار کر لینی ہے جیسے ہم سموسے وغیرہ کے لیے ڈو تیار کرتے ہیں بلکل وہی بلکل سیم ہم نے وہی ڈو تیار کر دی ہیں اس کے بعد پندہ منٹ کے لیے اس کو اچھے سے چھوڑ دیں گے پندہ منٹ کے لیے کوکنگ آئل اس کے اوپر لگا کے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو ڈو اچھے سے سیٹ ہو جائے پندہ منٹ کے لیے اس کو میں چھوڑ دوں گی اس کے بعد ہاتھ کی مطلب سے اچھے سے پہلے اس کو مسئل لیں گے پانچ منٹ کے اچھے سے آپ نے اس کو اس لیے کے سے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چار ایکول پارٹس میں آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے چار پیڑے میں اس کے ساتھ بناوں گے اور اس کے ساتھ ہم چار اوٹھیاں تیار کریں گے پہلے اس کو پیڑے کی فارم میں بنا لیں گے اس کے بعد نادمل جیسے ہم روٹی بناتے ہیں بیلن کی مدد سے اس لیے کے سے ہم تمام روٹیوں کو بیل لیں گے تمام روٹیوں کو میں نے بیل لیا اب آپ نے ایک ایک روٹی لیتے جانا ہے اور اس کو آپ نے کوکنگ آئے اس کے اوپر لگا لینا ہے سب سے پہلے نیچے ہم کوکنگ آئے لگائیں گے بریش کی مدد سے ہلکا سا ہم کوکنگ آئے لگا لیں گے اس کے بعد اس روٹی کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا کوکنگ آئے لگائیں گے اس کے اوپر دوسری روٹی رکھ دیں گے اور اسے دریگے سے ایک دفع پر کوکنگ آئے لگائیں گے اس کے پاس چوہے ہم اس کے اوپر چوتھی روٹی بھی رکھتے گے اس کے بعد بیلن کی مدد سے ہم نے اس کو ایک نالور روٹی کے سائز میں ہم نے اس کو جو ہے بنا رہے ہیں بہت زیادہ موٹے سائز میں ہم نے نہیں بنانا بلکل ایک جیسے ایک نالور روٹی بنائی جاتی ہے بلکل اتنی موٹا ہی ہم اس کی رکھیں گے اگر آپ اس کو تھوڑا موٹا رکھیں گے تو یہ جب آپ اس کو فرائی کریں گے نا تو آپ کے موہ میں کچھا کچھا سا ٹیسٹ آئے گا یہ اندر تک بلکل بھی اچھے سے کوک نہیں ہوگا تو روٹی کو آپ نے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا جیسے نالور روٹی بنائی جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے بنانے کے بعد ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے جیسا کہ ہم شیپ دینا چاہ رہے ہیں اس کو بھی اسی شیپ میں ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس کے بعد کچھ ہی اس طرح کی ہم اس کو شیپ دے لیں گے کوکنگ آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا چاہی جب ایک طب آپ کا اچھے سے کوکنگ آئل گرم ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے میڈیا فریم کر دینی اور میڈیا فریم کے اوپر آپ نے بہت سب بڑھو تحمل کے ساتھ اس کو کرنا ہے اگر آپ اس کو جلدی جلدی اوپر سے آپ کو اس کو گولڈن کر کے آپ اس کو نکال لیں گے نا تو اس کو کھانے میں آپ کو بلکل ایسے لگے گا جیسا پارٹا کھا رہے ہیں تو بہت آرام سے سکون کے ساتھ آپ نے اس کو فرائی ہونے دینے ہیں تاکہ جتنے بھی ہم نے اس کے اوپر جو وہ لیئرز دیں ہیں نا وہ لیئرز اندر تک بہت اچھے سے کوک ہونی چاہیے اور جب زیادہ دیں تک آپ اس کو کوک کریں گے تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ بہت زیادہ ایکسٹرک پریسپی بن جائیں گے اور آپ کو کھانے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا اور اگر آپ اس کو ایسے ہی آپ جلدی جلدی ہائی فلیم کے اوپر فرائی کر کے نکال لیں گے تو اوپر سے بہت جلدی گولڈن ہونے کے ساتھ اندر سے بھی کوئی کچھے ہو جائیں گے اور کھانے میں آپ کو ایسے لگے گا کہ اس سے بڑی اور بکواس ریسپی جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی تو آپ نے اس کو بہت تحمل سے فرائی کرنا ہے بس اس بات کا اپنے حیات رکھنا ہے کہ اندر سے جتنی بھی ہم نے لیئرز دی ہیں وہ بھی کوڑن ہو جائنے چاہیے اس کے بعد اس کے اوپر کاری مرچیں آپ ڈال سکتے ہیں چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں کارا نمک ڈال سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی آپ کو اپنے ٹیسٹ کے گائنگ اچھا رکھے اور جو آپ کے پاس موجود ہے دوستو ٹرائے کریں اور اس کے ساتھ بنائیں مزیدہ گرمہ گرم چائے اور انجوائے کریں اپنے ایکس پینس رو شیئر کی چیکا اللہ حافظ